بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ زینب گروپ میں آج کا یہ سبق ہے تو یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے اس کی فضیلت اس آیت کی فضیلت کیا ہے اس کو ہم حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابو مندر اچھا یہ ابو مندر ان کی کنیت ہوگی عبی بن قعب کی انہیں کو فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے آیت جو ہے نا وہ سب سے بڑی ہے فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابو مندر کیا تم جانتے ہو واپس پوچھا پہلے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں اللہ اور پھر اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں نا وہ لوگ جانتے بھی ہوتے تھے نا تو جواب دینے کے لیے ڈرتے تھے تو اسی طریقے سے کہہ دیتے تھے صحابہ صحابہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں اللہ اور آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر فرمایا اے ابو منظر کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیم یہ والی آیت انہوں نے عرض کر دی دیکھے ان کو پتا تھا مگر انہوں نے پہلی دفعہ جب پوچھا گیا تو انہوں نے نہیں بتایا در لگا ان کو تو وہ احترامن اور عزت بھی اور ریسپیکٹ کی وجہ سے بھی اور کہیں گلت نہ ہو جائے اس کی وجہ سے بھی تو پھر واپس رسول اللہ کو پتا تھا کہ اس کو پتا ہے پھر بھی یہ نہیں بتا رہا ہے واپس پوچھا تو پھر دوسری دفعہ پوچھنے پر انہوں نے بتا دیا کہ یہ والی آیت تھے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کی قسم تم نے درست کہا ہے اے ابو منظر تمہیں یہ علم مبارک ہو یہ مسلم کی حدیث ہے ٹھیک ہے تو یہ علم تمہیں مبارک ہو کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعا دی تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرنی ہے ایک لمبی حدیث ہے اس میں ان کا زکاة الفطر کی حفاظت پر معمول ہونا اور ایک شخص کا تین دن آ کر چوری کی کوشش کرنا دو مرتبہ گرفتار ہو کر منتیں کر کے چھوٹنا اور تیسری دفعہ گرفتار ہونے پر انہیں یہ بتانا مذکور ہے کہ جب تم دستر پر آؤ تو آیت القرصی پڑھ لیا کرو تو لازمان اللہ کی طرف سے تم پر ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہوگا اور تمہارے صبح کرنے تک کوئی شیطان تمہارے کریم نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ حدیث وہ ہے نا انہوں نے یہ شورٹ میں بتائیے آیت القرصی کے بارے میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ زکاة کے مال کے اوپر ان کو چوکھیداری کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا رسول اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی رات کو ایک شخص آیا اور مال میں سے کچھ چوری کرنے لگا تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا تو وہ پھر کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں دوبارہ نہیں کروں گا کر کے تو اس کو چھوڑ دے تو بولے چلو میں تمہیں لے جاتا ہوں تو بولے کہ نہیں مجھے چھوڑ دو تو اس نے پھر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا دوسرے دن پھر واپس آیا مال میں سے چھوڑ کرنے لگا تو واپس پکڑا گیا تو مانتے ماننے لگا تو پھر چھوڑ دیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے تیسی دفعہ پھر آیا تو پھر چھوڑ کرنے لگا تو پھر رہنا ہا تو منتے کرنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو تو کہا کہ اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں لے جاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہنے لگا کہ نہیں میں تمہیں بہت باتی کی بات بتاتا ہوں آج اوپے تم مجھے چھوڑ دو میں دوبارہ نہیں آگا اور میں تمہیں بہتی جو ہے نا تو ایسی بات بتاؤں گا جو تمہیں نہیں پتا ہے تو بھلے اچھا بتاؤ تو بتایا کہنا ہا کہ تم جب رات کو اپنے رستر پر یہ رات کا وقت رات کو آیا چوری کرنے کے لئے چوکھی داری کر رہے تھے کہنے لگے کہ تمہیں رات کو اپنے رستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو کیا ہے کہ تمہاری اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہوگا اور تمہارے صبح کرنے تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا وہ شیطان تھا وہ جو آتا تھا وہ جن تھا شیطان تھا تو کہا تمہارے قریب پھر جن نہیں آئے گا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے اس مرتبہ بھی اسے چھوڑ دیا صبح ہو گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے قیدی کا کیا بنا یعنی وہ بتاتے تھے کہ اس طرح سے میں آج اس کو قید کروں گا اگر آیا تو رسول اللہ نے پوچھا تمہارے قیدی کا کیا بنا میں نے سارا قصہ سنایا تو کہا کہ آج بھی اس کو میں نے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے یہ بات بتائی تو تمہارے قیدی کا کیا بنا رسول اللہ نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سارا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اس نے تمہیں سچ بتایا حالانکہ وہ بہت جھوٹا تھا یعنی وہ شیطان تھا نا شیطان جھوٹا ہوتا ہے تو کہا کہ تمہیں جو بتایا وہ سچ بتایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ شیطان تھا یہ بخاری کی حدیثیں تو اس سے کیا بتا چلتا ہے کہ یہ آیت القرصی رات کے وقت سونے سے پہلے پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جوہے نا حفاظت کرنے والا مقرر ہو جاتا ہے پرشتہ اور شیطان کریم نہیں آتا تو اس حدیث سے آیت القرصی کی فضیلت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا نام آیت القرصی ہونے کی تصدیق بھی معلوم ہوتا ہے یعنی اس سے بتا چلتا ہے کہ اس کا نام جوہے نا وہ آیت القرصی ہے اچھا آیت کا نام آیت القرصی ہونے کی تصدیق بھی معلوم ہوئی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑے اسے جنت میں داخلے سے سوا موت کے کوئی اور چیز نہیں رکے گی تو یہ ہے عمل اليوم کر کے جو کتاب ہوتی ہے اس میں یہ حدیث صحیح ہے اور ابن کثیر اور البائن کہیں محلانے سے صحیح قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت وہ جو ہے سب سے لمبی آیت تو سورت البقرہ کی آیت ہے آیت بین مگر سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت القرصی ہے یہ والی آیت جو ہے وہ سب سے عظمت والی ہے آیت القرصی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کا موجود توحید ہے جو اس میں کئی دلیلوں سے ثابت گیا ہے اس ایک آیت میں توحید کو ثابت کیا گیا ہے موضوع اور دلیلوں کی وجہ سے یہ سب سے بڑی آیت ہے موضوع اور دلیلوں کی وجہ سے یعنی اس ایک آیت میں نہ توحید کی گیارہ سے بارہ آیت دلیلیں دی گئی ہے موضوع اور دلیلوں کی وجہ سے یہ سب سے بڑی آیت ہے سور اکھلال چھوٹی سی صورت ہونے کے باوجود قرآن کی سلس تہائی حصے کے برابر ہے یہ بخاری کی حدیث ہے دونوں کے بارے میں اس کی وجہ بھی موضوع توحید کی عظمت ہے آیت القرصی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے اسماع اور زمائر کی صورت میں سولہ دفع آیا ہے سبحان اللہ اللہ کا نام اور اس کے اسماع صفات اور اس کی ضمیروں کے ساتھ سولہ دفع آیا ہے تو ہم اس کو کر سکتے کام جیسے اللہ 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 یہ ضمیر ہے دوسری دفع آیا پھر یہ تین اور چار ہو گیا پھر ضمیر آئی تو اس طریقے سے انہوں نے گناہ ہوا ہے وہ واپس وہ ضمیر آئی تو یہ پوری آیت میں سولہ دفعہ اللہ 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 کا نام اس کی اسماع صفات اور اس کی ضمیروں کو ملا کرنا اس کی ضمائر اسماع صفات کی سورہ میں سورت میں یہ سولہ دفعہ آیا ہے ٹھیک ہے اور آیت القرصی ایک دعویٰ ہے یعنی چیلنج ہے اور اس کی گیارہ دلیلوں یہ اس کی اس کی گیارہ دلیلوں پر یہ مشتمل آئے تھے دعویٰ یہ ہے دعویٰ کیا ہے چیلنج ہے اللہ 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 یہ ایک دعویٰ ہے ایک اعلان اللہ اللہ کی طرف سے کہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے یہ دعویٰ ہے اور آگے الحی القیم اس کے بعد جو ہے نا ساری اس دعویٰ کی دلیل ہے ٹھیک ہے تو یعنی ہمیں یہ اب یہ دعویٰ کی دلیل اللہ وہ ہے جس کی سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ٹھیک ہے اللہ دعویٰ یہ ہے اللہ لا الہ اللہ یعنی اللہ وہ ہے جس کی سوا کسی کی عبادت جائز نہیں اور اب پہلی دلیل پہلے ہم دلیلیں سن لیتے ہیں انشاءاللہ پھر ہم جو نا ٹرانسلیشن کریں گے ٹھیک ہے تو پہلی جو دلیل ہے یعنی پہلی دلیل وہ الحی ہے ٹھیک ہے یہ الحی یہ پہلی دلیل ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا نہ اس کی ابتداء ہے نہ اس کی انتہا ہے یہ ہے نا حیات سے ہے تو یہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا اور نہ اس کی کوئی ابتداء اور انتہا ہمیں بتا نہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا پھر امران بن حسین اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ فرمایا کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی یہ بخاری کی حدیث باب التوہید میں ٹھیک ہے اور اس کے سوا کسی ہستی میں یہ خوبی نہیں الحیو کی جو خوبی ہے وہ کسی ہستی کے اندر نہیں ہے الحیو کی جو صفات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور ہوا الحیو تو پھر سورہ یہ مومن میں بھی یہ آیت سورہ مومن میں بھی ہے زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے سوا جس چیز کی بھی عبادت کی جاتی وہ نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی ہر چیز موت کی آگوش سے نکلی ہے اور اسی کی آگوش میں جانے والی ہے ٹھیک ہے کسی کا سپیکر آنے کچھ تھوڑا سا مجھے میں چینج نہیں کر رہی تھی کہ آپ سب مجھے سب نیوٹ کر لیں اپنے پریس جی باز جی تو آپ لوگ اچھی طرح سے سن رہے سمجھ آ رہی ہے نا لے تو پھر مجھے جی باز یعنی یہ حیو کے اندر یہ چیز ہے کہ ہر چیز جو ہے نا اللہ کے علاوہ جو اللہ ہی حقی کی معبود ہے اور ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہے گا اور جو دوسروں کو یہ دوسرے لوگ جو پوچھتے ہیں معبود بنا کے رکھا ہوا ہے تو اس کے ایک پہلی جو ہے نا کہ وہ حقی نہیں ہے ان کو معبود بنانے کا وہ ہے کہ وہ موت کی آگوش سے نکلے ہے اور موت کی آگوش میں جائیں گے یعنی وہ ہمیشہ سے نہ نہ تو وہ ہمیشہ سے ہیں اور نہ ہمیشہ رہیں گے ٹھیک ہے تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی صفت نہیں ہے اچھا اب کسی لئے اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ آیت نمبر اٹھائیس میں فرمایا ہے آنکہ تک ہے نا تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جانتے پھر اس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں موت دے گا یہ چیزیں اور وہ لوگ جنہیں اللہ کے سواب کا سورہ نحل میں بھی ایک آیت ہے اور وہ لوگ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں یہ ہے کہ یہ سورہ نحل کے آیت نمبر بیس ہے ٹھیک ہے مردے ہیں زندہ نہیں ہے وہی ایک ہے جو کہ دائم و بقا ہے اس کو جہاں کی وراثت اسی کو سزاوار ہے اور سوا اس کے انجام سب کا فنا ہے نہ کوئی رہے گا نہ کوئی رہا ہے مسافر یہاں ہے فقیر اور گنی سب غلام اور آزاد ہیں یہ سب جو ہے نا ہاں تو یہ سارے مسافر ہیں فقیر ہے ٹھیک ہے سب جو گنی بھی ہے نا وہ بھی کیا ہے غلام ہے اور آزاد نہیں ہے اچھا یہ چیز ہو گئی اب ہے دوسری بات آتی ہے دوسری دلیل یہ ایک حیو ہو گئی ایک دلیل القیوم القیوم جو ہے نا اس کے معنی تھا معنی ہے اصل میں نا یہ کیسے بنا قیوم لفظ اس کو گرامرتریکل بتایا گیا ہے اس کو تم نے نہیں دیکھنا ہے لیکن اس کا معنی کیا ہے کہ وہ کسی سہارے کے بغیر خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا تھامنے والا ہے ٹھیک ہے اس کا صحیح معنی قیوم کا صحیح معنی آپ کو یہ پورا جملہ لکھنا چاہیے پورا جملہ یاد کرنا چاہیے کہ کیا ہے کہ یعنی وہ کسی سہارے کے بغیر خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا تھامنے والا ہے انسان جو انا ربکم العالی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کے تھامنے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا خود اس کے دل کی دھڑکن سانس کی آمید و رفت پشاپ پاکھانا کا نظام خون کی گردش نین اور بیداری حتیٰ کے زندگی اور موت کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے انسان کی اپنا پشاپ پاکھانا اپنی خون کی گردش اپنی سانس اپنی دل کی دھڑکن جو بھی چیزیں ہیں اپنی نین اپنی بیداری جاگنا کچھ بھی اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی زندگی اس کی موت کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ تو دوسروں کو تو دوسروں کو وہ کیا تھامے گا انسان جب اپنے آپ کو بھی تھامنے کے وہ لائق نہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر تھامے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو تھام کر رکھا وہ ہے تو وہ دوسروں کو کیا قائم کرے گا تو ہمارے رسول صلی اللہ سلم کی زندگی آپ پر آنے والی تکلیفیں یعنی آپ کا زخمی ہونا گھوڑے سے گر کر موچ آنا بیمار ہونا بھو پیاز غرض پوری زندگی اس کی شاہد ہے تیر اتنی وسیع کائنات اور لا تعداد مخلوقات کو اللہ کے سوا کون ہے جو تھامے ہوئے یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ سلم کو بھی یہ ساری تکلیفیں پھر ہم انسانوں کو ایسے لوگوں کو ایسے جو اللہ کے محتاج ہیں ان کو کیا کہ دیتے ہیں مشکل کشاہ داتا دستگیر جولی بدنے والا جو ہے نا ایسے لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں جو خود اللہ کے محتاج ہے اور آسمان اور زمین سے متعلق فرمایا ہے اللہ نے بے شک اللہ ہی آسمانوں کو اور زمین کو تھامے سور فاتر میں ہے اللہ ہی بے شک اللہ ہی آسمانوں کو اور زمین کو تھامے رکھتا ہے اس سے کہ وہ اپنی جگہ سے ہلے ہٹیں اڑتے پرندوں کے متعلق فرمایا رحمان کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں رہا ہوتا فضاء میں فرشتوں پرندوں کو کون تھامے ہوئے اللہ دعوی اچھا یہ دو دلیلیں ہو گئی ٹھیک ہے اب الحی القیوم اور دعوی کیا ہے کس دعوی کے مخالفت میں یہ دلیلیں ہیں کس دعوی کے ثبوت میں مخالفت میں ثبوت میں کس دعوی کو ثابت کیا جا رہا ہے آپ بتائیں جواب دیں نہیں الحی القیوم دعوی کے بارے میں یہ دلیلیں دعوی کیا ہیں دوسرے لوگوں کے مطلق جو کہتے ہیں نہیں دعوی یہ ہے اللہ لا الہ اللہ یہ دعوی کر رہا ہے یہ اعلان کر رہا ہے اللہ وہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ٹھیک ہے تو اب یہ بات لوگوں کو کیسے مانے تو اس کے لئے دلیل دی گئی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ کیوں کوئی معبود نہیں ہے کیونکہ اللہ کون ہے الحیو اور القیوم ہے اب آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دی گئی حیو کا کیا مانی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے جو بھی مخلوق ہے اس میں کسی کے اندر بھی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے یا ہمیشہ زندہ رہے گا ہر مخلوق موت کی آگوش سے پیدا ہوتی ہے ہم نے دیکھا نا جی تو یہ الحیو کی صفت صرف اللہ دلاتی ہے اسی لئے یہ دعوے کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا دوسری دلیل ہے القیوم القیوم کے کیا معنی ہے کسی صحارے کے بغیر قائم ہے جو اپنے بلبوتے پہ خود قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم کیے ہوئے دوسروں کو بھی تھامے ہوئے ہیں اگر دوسرے لوگ کسی اور کو معبود مانتے ہیں فرض کر لو تو کسی کو مشکل کشا بولتے ہیں کسی کو داتا بولتے ہیں تو ہم یہ بول دیں کہ کبھی ایسا تھا کہ ہمیشہ ایسے زندہ ہے وہ مرے وہ تو موت کی حالت میں تھے ان کو اللہ نے زندگی دی تھی پی پیشا پاک خانہ بیماری یہ کسی اور کو کیسے ہم معبود بنا سکتے ہیں کسی اور کو بھی معبود بنا دے دیکھیں ہم دیکھتے اطراف ہمارے کلچر میں اس طرف درخت کی بھی پوجا کی جاتی ہے سورج کی بھی پوجا کی جاتی یہ سب ایسے ہیں نا جو فنا ہونے والے ایک زمانہ تھا جب کچھ بھی نہیں تھے پھر بعد میں پیدا کی گئے یہ دعویٰ کیوں عظیم ہے یہ آیت الکرسی اصل میں اس کے اوپر ہم وقت لگانا کیوں چاہتے ہیں کیونکہ آیت الکرسی ہم نے سورج شام کے ہزکار میں پڑھنے ہر نماز کے بعد پڑھنے سونے کے بعد بھی پڑھنے سونے کے وقت بھی پڑھنے یہ آیت الکرسی اتنی عظیم ہے کیا ہے اس میں راز یہ کیوں عظیم ہے اتنی کہ اگر نماز کے بعد جو کوئی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے بیچے موتی فاصلہ رہ جاتا ہے کیونکہ یہ عقیدہ درست کرتی ہے اللہ تعالیٰ کو جان اور ان کی خصوصیات تو پھر آپ آیت کرسی کو پڑھ رہے یہ آیت کرسی دیکھیں اللہ لا الہ اللہ اللہ تعالیٰ علاوہ دیکھیں پہلے میں نے بلا اس میں بتایا گیا تفسیر میں کہ سولہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کھند سولہ دفع تو اللہ کی نام صفات اسمہ حسنہ اور زمیر اللہ نام آیا ہوا زمیر آئی الحیو القیوم فی لاتا خدہ سینت ولا نوم تو القیوم آ گیا ٹھیک ہے اب اس کی تیسری دلیل جو ہے اللہ دو دلیلیں ہوئی سمجھائیں آپ کو دعویٰ کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں یہ دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ کے ثبوت میں دلیل کیوں دی جاتی ہے کیوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کیونکہ وہ الحیو ہے القیوم ہے اور الحیو القیوم کے معنی سمجھ آگے نا آپ کو ہاں اچھا اب تیسرا جو ہے اس کی صفات لا تاخوض یہ تیسری دلیل لا تاخوضو سینت ولا نوم اس کو نا تو انگھاتی اور نا نہیں داتی ہے اب ہر انسان جو ہے نا بیزار ہے نا آپ دیکھیں ہم تین دن چار دن اگر ہم سویں گے نہیں ہی تھی ہے خود بخود ہی بند ہو جاتی ہے ہمارا جسم خود بخود ہی بیٹھے بیٹھے ہی سو جاتا ہے لیٹے لیٹے بھی جا کے نا سو جاتا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے جب نین پکڑ لیتی ہے نا انسان کو تو پھر وہ اپنے کنٹرول میں ہاتھ میں کوئی کام ہوتا ہے کچھ کتاب ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایک طرف رہ جاتا ہے اور انسان جو ہے نا وہ لڑک جاتا ہے یہ تیسری دلیل تھی اور اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل اس میں دی گئی ہے کہ انسان کو یعنی اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر انگو یا نیند اپنی گرفت میں نہیں لے سکتی اس سے معلوم ہوا کہ انگو نیند اتنی زبردست چیزیں ہیں کہ جس پر آتی ہے اسے پکڑ لیتی ہے انسان اس کے سامنے بیبس ہو جاتا ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صبح کی نماز کیلئے طلوع آفتاب کے بعد بیدار ہوئے تھے اللہ تعالیٰ اونگ اور نیند دونوں سے پاک ہے کیونکہ اگر اسے اونگ یا نیند آ جائے تو کائنات آپس میں ٹکرا کر پناہ ہو جائے اگر تجربہ کرنا ہے تو ہوشیاری سے ہوشیار سکس کے شخص کے دونوں ہاتھوں میں شیشے کا ایک گلاس دے کر اسے ایک دو راتیں جگہ کا تجربہ کر لے ٹھیک ہے یعنی ہوشیار سے ہوشیار انسان کے ہاتھ میں اگر شیشے کے دو گلاس پانی سے بھرے ہوئے دے دے تو دیکھ لیں گے آپ کے اس کو نیند آتی ہے اور وہ پانی کا گلاس جو ہے نا وہ گرا چکا ہوتا ہے یا تو وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے یا اس میں سے پانی نکل چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آزمائش کر کے دیکھ لے تو اگر اللہ تعالیٰ کو تھوڑی دیر کے لیے بھی اونگ یا نیند پکڑتی تو یہ یہ کائنات کیا آپس میں ٹکرا چکی ہوتی ٹھیک ہے یہ مثال انہوں نے دی ہے کہ شیشے کے گلاس اگر کسی ایک انسان کے دونوں ہاتھوں میں دے تو اس کو نیند کی وجہ سے وہ بھی ٹکرا دے گا وہ دونوں شیشوں کو گلاس کو اس کو نیند میں ہوشی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نونگ آتی ہے پھر اب آگے جا کے دلیل یہ کونسی ہے چوتھی دلیل یعنی جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں اسی کا ہے جب مالک وہ ہے تو عبادت بھی اسی کا حق ہے ٹھیک ہے پھر اب یہ اب اس کو ہم شورٹ میں جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں پھر شفاعت شفاعت کے بارے میں ہم لوگوں کے جو غلط عقیدے ہیں کہ فلاں جو وہ شفاعت کرے گا فلاں شفاعت کرے گا یہاں پر آیت الکرسی میں یہ ایک اور دلیل دے دی گئی ہے کہ کون ہے جو اس کے سامنے اس کے پاس کسی کی بھی شفاعت کر سکے گا اللہ بھی لیکن ایک تھوڑا سا راستہ رکھا وہ ہے کہ اللہ اگر کسی کو ازن دے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ جس کو ازن دے گا وہی شفاعت کر سکتا ہے برنہ شفاعت کا کسی کو بھی حق نہیں ہے اللہ کے آگے کوئی بول نہیں سکے گا شفاعت کرنے کا تو دور کی بات ہے کوئی کلام بھی نہیں کر سکے گا یہ کی کونسی ہو گئی پانچویں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے چھتی ہو گئے اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ اس کے بائی نائی دی ہیم ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو پیچھے ہے خلف ہم ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پیچھے کیا چیز ہے پیچھے کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پیچھے اب زندگی میں جو آنے والے جو بھی چیزیں جو تقدیر ہے ہماری ہمیں نہیں پتا کہ کیا آگے آئے گا تو یہ ساری آگے اور پیچھے کیا حالات یہ آجے پیچھے نہیں سمجھ آیا آگے بھی آپ کہہ رہی ہیں ایک منٹ میں دے اس کو ڈون لے رہا ایسی پارش کا تو نکل گیا پی رہے ہیں یہ ہے جو کچھ ہمارے چھٹی دلیل ہے یعنی وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے سامنے سے مراد حاضر چیزیں اور پیچھے سے مراد غائب چیزیں انسانوں کے سامنے حاضر کیا چیزیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہمارے سے غائب چیزیں کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہمیں خود بھی نہیں پتا ہے لیکن وہ کس کو بتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا حدیس سے پیچھے سے یہ بھی مراد جو ہمارے زندہ ہونے سے پہلے مطلب پیدا ہونے سے پہلے ہو چیتی ہیں وہ تو بھی ہو سکتا ہے اور یا جو ہمارے پیچھے تو یہی مطلب سمجھ آ رہا ہے ابھی تو ہم پریزنٹ ہے نا تو جب ہم پریزنٹ نہیں تھے جو پہلے گزر چکا وہ تو نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہی کے ذریعے بتایا جاتا تھا بتایا جاتا تھا اور اب آگے بھی ہمارے تقدیر میں آنے والا ہے وہ بھی اس کا علم بھی وہ بھی وہ بھی ہمیں نہیں پتا ٹھیک ہے سامنے سے مراد حاضر چیزیں اور پیچھے سے مراد قائب چیزیں اس میں ماضی حال اور استقبال سب کا علم آ گیا اس کے سوا کسی ہستی میں یہ صفت موجود نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نمل میں کہ یہ بہت باریک باریک آیتیں لکھی ہوئے تو مجھے پڑھنے میں تھوڑی دکت ہوتی ہے تو سورہ نمل آیت نمبر سسٹی فائف میں ہے کہہ دیں اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے غیب نہیں جانتا ٹھیک ہے جو کچھ بھی زمین میں زمین اور آسمان میں جو بھی ہے جو بھی مخلوق ہے غیب نہیں جانتا اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے غیب کی باتیں بھی وہ نہیں جانتے اور ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے ٹھیک ہے ہمیں بھی نہیں پتا نا کہ ہمیں کب موت آئے گی جب اللہ تعالی ہمارے اور پوری کائنات کے تمام گزشتہ موجودہ اور آئندہ حالات سے واقف ہے تو عبادت بھی اسی کا حق ہے سمجھ آگئی یہ ساتھویں دلیل ہے یعنی کوئی شخص اللہ کے علم یعنی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے جتنا نبیوں کو بھی جتنا علم غیب کو جاننے کا یا غیب کا جتنا بھی جیسے جہنم غیب میں ہے جہنم غیب میں قیامت غیب میں تو اس کا جو اتنا علم بتانا تھا رسولوں کو بتا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا قرآن کے ذریعے سے انسانوں کو بتا دیا تو لیکن کوئی رسول جسے وہ پسند کر لے اس کو بتا دیتا ہے اللہ تعالیٰ مطلع کر دیتا ہے تو یہ ہے کہ حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ نے ایک اور معنی کا اعتمال بھی ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی ہے وہ اللہ کی ذات و صفات کے علم میں سے کسی بات پر مطلع نہیں ہو سکتا مگر جتنا وہ خود چاہے اور بتا دے اللہ تعالیٰ خود چاہے اور بتا دے گویا اس آیت کی ہم معنی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی علم کے بارے میں بتانا چاہتا ہے تو وہ بتاتا ہے اس کے علاوہ جو وہ بتاتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی پرشتوں کو بھی نہیں بتاتا پرشتوں کو بھی بہت ساری باتیں نہیں بتاتی تو یہ ہے اس میں انہوں نے موسیٰ اور خیزر علیہ السلام کے واقعہ بھی ذکر کیا ہوا ہے لیکن اب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو پھر آگے ہیں اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے وہ وسی ہے بہت زمین اور آسمان سے بھی زیادہ وسی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کرسی جو ہے اللہ تعالیٰ کی عرش بھی ہو سکتی ہے پیٹنے کی جگہ اور تخت ہوگا اللہ تعالیٰ کا تو پیر رکھنے کی جگہ کو بھی کرسی کہتے ہیں تو وہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو یہ بیٹنے کی یہ چیزیں کرسی ہے ایک کرسی ہے ایک عقیدہ ہمارا یہ بن جاتا ہے کرسی کا معنی سب لوگوں کے یہاں معروف ہے یعنی وہ چیز جس پر بیٹھا جاتا ہے صرف صالحین کے نزدیک اس کا معنی کرسی ہی ہے ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کرسی موجود ہے اور ہمارا اس کے وجود پر ایمان ہے اگرچہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسی ہے کیونکہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں البتہ قرآن مجید میں جو آیا ہے اس کے مطابق اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے ٹھیک ہے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی اور زمین آسمان سے زیادہ وسی ہے دیکھیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا اس کی حفاظت کرنے سے انسان جو ہے نا وہ تھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ اتنی بڑی زمین اور آسمان اتنے وسی ہے کرسی اتنی وسی ہے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں تھکتا اس کی حفاظت کرنے سے ٹھیک ہے وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَدِيمِ اور وہ کون ہے کون ہے عَلِيُ الْعَدِيمِ بہت ہی عالی ہے بڑا ہی بڑتر ہے اور جو ہے نا تو عظیم ہے عظمت والا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لیں کتنی ساری دلیلیں ہو گئے کہتے ہیں گیارہ اور اللہ کا لفظ کو بھی کہ وہ اللہ ہے تو اللہ لفظ بھی جو ہے نا ایسا ہے کہ اس کی نا تو جمع ہو سکتی ہے اور اس کی نا تو جو ہے نا تو کچھ چینجز کر سکتے نا اس کی محمد نس لاسکتے ہیں نا کچھ تو یہ اپنے آپ میں بھی ایک اللہ جو نام ہے نا وہ بھی اپنے آپ میں ایک دلیل ہے ٹھیک ہے تو یہ آیت الکرسی ہے اور اس کی بہت فذیلت ہے اور اس کے اندر جو ہے نا بارہ گیارہ سے بارہ دلیلیں ہیں اس دعوے پر جو دعویٰ یہاں پر شروع میں کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ٹھیک ہے لا الہ الا ہوا چلے آپ ترجمہ کریں سمجھ آگئی سب کو باجی یہ اقلا بھی اگر آپ کروانا چاہتے ہیں کرواتے ہیں پھر میں ریکارڈنگ آف کر جاتا لا اقراحہ فی الدین نہیں کوئی زبدستی دین میں کوئی زبدستی نہیں ہے دین میں جو ہے یہ نا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہو تو یہ نظر مان لیتی تھی تو وہ اسے یہودی بنا دیں گی پھر جب بنو ندیر کو جلاوتن کیا گیا تو ان میں انسار کی کئی لڑکے تھے انسار نے کہا ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی یہ عبداللہ بن عباس کہتے لا اقراحہ فی الدین اب اس سے ہمیں کیا بتا چلتا ہے کہ انہوں نے نا انسار کی کچھ عورتیں تھیں نا ان کے بچے زندہ نہیں رہتے تھے تو وہ یہ منت مان لیتی تھی کہ ہم یہ بچہ ہوگا نا تو ہم یہودیوں کو صحب دیں گے شاید ہی ہے نا مسلمان ہونے اسلام لانے کی پہلے کی بات ہے تو بعد میں جب یہ ان کے بچے جو ہے نا منت وہ پوری کرتی تھی تو بچے ان کے یہودی بن کر یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے یعنی یہودی بن جاتے تھے تو جب اسلام ڈالی وایا اور جب بنو ندیر وغیرہ کے ساتھ لڑائیاں ہوئی اور ان کو جلاوتن کیا گیا تو انسار کی عورتوں نے کہا کہ یہ بچے ہمارے ہیں اس کو ہم جانے نہیں دیں گے جلاوتن ہونے نہیں دیں گے تو اس پر یہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی تو یعنی زبردستی کسی کو مسلمان بنانا جائز نہیں اب وہ بچوں جن کو جو یہودی بن چکے تھے ان کو زبردستی تو مسلمان نہیں بنا سکتی ٹھیک ہے جو مسلمان ہونا چاہے سوچ سمجھ کر مسلمان ہو اب یہاں پر ہمیں پتا چل جاتا ہے لا اقراح فددین یہاں پر جو ایک باریک نقطہ ہے وہ میں نے جو پہلے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام لانے کے لئے کسی کو ہم زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے بعض لوگ کیا کرتے ہیں یہ آیت کب بولتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کو نماز پڑھنی مسلمانوں کو کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھو زکاة دو تو وہ کیا کہتے ہیں لا اقراح فددین دین میں زبردستی نہیں ہے تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ آیت لے آنا غلط ہے کیوں کیونکہ جو زکاة نہیں دیتا ہے اس سے جنگ کرنا آجات عمر نے کہا تھا اگر کوئی اسلام لے آتا ہے اور وہ جو ہے دائرے میں آ جاتا ہے اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے تو اسلامی حکومت اس کو زبردستی عمل کروا سکتی ہے زکاة دینا حج کرنا استطاعت ہے تو نماز پڑھانا یا اس کی نکاح نکاح کے جو ہے نا سارے وراثت کی قائدے نکاح کے قائدے سارے اسلامی اس کی تدفین اس کا نام سب جو ہے نا اسلام کے طریقے سے ہوں گے زبردستی ایک مسلمان ہے نا ہندو سے نام رکھ کر کے کہ لا اقراح فی الدین تو یہ نہیں ہو سکتا یہ جو آئیت ہے نا لا اقراح فی الدین یعنی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے لیکن ایک دفعہ مسلمان بن جائے تو اس کو زبردستی عمل کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز ہے لا اقراح فی الدین اس میں یہی آگیا کہ دین میں یعنی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنانا گمراہی سے گمراہی سے رشد یعنی رشد کیا مطلب ہے کہ صحیح راستہ صحیح راستہ ہدایت جدا ہو گئی ہے تبینا یعنی بیان ہو گئی ہے بتا دی گئی ہے کت تبینا رشد ہدایت گمراہی سے ہدایت اور گمراہی کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے واضح طور پر بتایا گیا ہے کہاں بتایا گیا ہے قرآن پاک نے بتایا گیا ہے حدیث سے بتا چاہیے قرآن اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے اور حدیثوں کے ذریعے سے جو ہے نا گمراہی اور ہدایت بیان ہو چکی ہے واضح ہو چکی ہے صاف صاف جو ہے نا اس کو جدہ جدہ کر کے بتا دیا گیا ہے فَمَنْ يَقْفُرْ بِالتَّاغُوتِ پھر جو انکار کر دے تاغوت کا وَيُعُمِمْ بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لائے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہے کہ جو چیزیں واضح ہو گئی ہیں تو جو تاغوت کا انکار کر دے تاغوت کس کو کہتے ہیں با جی یہ تاغوت کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی سب وہ اپنے آپ کو خدا منوائے مطلب یہ تاغوت سب سے بڑا درجہ ہے یہ نا یہ موبالگے کا سیگاہ ہے تاغوت جو بلتے ہیں جو حد سے گزر جائے تو یہ تاغوت جو نا وہ سب سے بڑا جو حد سے گزر جائے یعنی اپنے آپ کو بندگی کے حد سے نکال کرنا وہ یہ سمجھے کہ میں جو نا تو میں ہی خدا ہوں شیطان کے لئے بھی ہر وہ چیز جو اللہ کی بندگی سے نکل جائے سرکشی کر دے تو غیانی ان کے اندر آجا اللہ کی بندگی سے نکل جائے اور دوسرے بندوں کو بھی بندگی سے نکالے یہ دونوں چیزیں اس میں آ جائے گی جو پیران تھا وہ یہی کہتا تھا وہ بھی تاغوتی تھا وہ دوسروں کو بھی رب کا بندہ بننے بننے کے لئے نہیں چاہتا تھا کہ وہ بنے وہ کہتا تھا کہ میں ہی تمہارا رب کوئی اور تمہارا رب نہیں ہے تو تاغوت اسی کو کہتے ہیں تو فَمَنْ يَقْفُرْبِتْ تاغوتِ تاغوت کا کیا مطلب ہے خود کا بھی خود بھی نافرمانی کرے اور دوسرے بندوں کو بھی نافرمانیوں کی طرف لے کر جائے تو اگر اس کی اس کی نا اس کا انکار نہیں کرتے ہم جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا انکار کرنا ضروری ہے مَنْ يَقْفُرْبِتْ تاغوتِ اس کا انکار کرنا ضروری ہے اس کا انکار نہیں کرتے اس کا اقرار کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو اس کا اقرار کرتے ہیں وہ بھی تاغوت ہے وہ بھی نافرمانی کر رہے ہیں اور وہ پھر کیا ہو گیا کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اگر ایمان نہیں لارے ایک ہی چیز ہو گئے نا یا تو اللہ پر ایمان لائیں گے اور تاغوت کا کفر کریں گے لیکن اگر تاغوت کا کفر نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تو یقیناً پھر کیا ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر توقع کرتا ہے اللہ پر ساری چیزیں آگئے ایمان میں تو فقد یقیناً پھر کیا ہے یقیناً اس تمسکا اس نے پکڑ لیا اس نے تھام لیا ایک کڑا اور وثقا یعنی مضبوط ایک بہت ہی مضبوط جو ہے نا اس نے مضبوط مضبوط جو ہے نا اس نے حلقہ حلقہ کہتے غربہ حلقہ کو کہتے حلقہ کیا ہوتا ہے راؤن سا ہوتا ہے نا یعنی سہارا نے یہ جو ہاں جی اس کو گویا کہ اس نے تھام لیا اور وثقا میساق سے نا پختہ ایک دم مضبوط لن فی ساملہو اس کا کبھی بھی جو ہے نا وہ ٹوٹنا نہیں ہے یا اس کا لوٹنا نہیں ہے ٹھیک ہے گمراہی کی طرف پھر وہ لوٹے گا بھی نہیں اور وہ کڑا کبھی ٹوٹے گا بھی نہیں یعنی کہ وہ کبھی جو ہے نا تو کمزور نہیں پڑے گا واللہ حسینی ونالیم اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ٹوٹنا لوٹنا بھی نہیں اور ٹوٹنا بھی نہیں ٹھیک ہے ٹوٹنا بھی نہیں ہے